ٹیکسی کے رفتار دیکھتے تارک چوکننا ہو گیا پارٹکل وانے کے لیے ٹیکسی ڈرائیورن لگاتار ہارن شروع کر دیا تھا پارٹکل نے کی نوبت آنے سے پہلے تارک نے ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر راجن کی چھلک دیکھ لی محصد کے ساتھ موٹی محل میں جانے کے موقع پر یہ مشاہدہ کر چکا تھا کہ راجن نے اپنی کمینگاہ کی حفاظت کے لیے مسلح نفری کے ساتھ جدید آلات کا بھی سہارہ لیا ہوا تھا پارٹک پر معمور محافظ خفیہ کیمرو کی مدد سے ہر لمحے باہر کا جائزہ لیت رہتے تھے انکلوزڈ سرکٹ کیمرو کی کارکرنگی بڑھانے کے لیے رات کے اندھیرے میں بھی پارٹک کے ساتونوں پر ایسے لائٹس روشن رہتی تھی جن کی تیز روشنے میں پارٹک پر رکنے والی ہر گاڑی کی تمام جزویات کیمرو کی آنکھوں میں منتقل ہو جاتی تھی راجن نے موتی محل کے داخلی راستے پر وہ بندوبست دوسروں کے لیے کیا تھا لیکن اس وقت وہ خود ان روشنیوں کی عزت میں آیا ہوا تھا وہ اندھیرے کا راج ہوتا تو تاریخ کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ٹیکسی میں کون وہاں آیا تھا ماں دیٹنگ اسکرین پر کیمرو سے آنے والی تصاویر دیکھتے ہوئے موتی محل کا پارٹک کھول دیا گیا اور وہ ٹیکسی بہت تیزی سے اندر داخلوں کے راجن کو ٹیکسی زفرہ تفریقی عالم میں واپس ہوتا ہوا دیکھ کر تاریخ نے بہت کچھ اندازہ لگا لیا لیکن وہ یہ بہت سوچ بھی نہیں سکا کہ راجن اپنے تین آدمیوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کر پسپائی پر مجبور ہوا ہوگا وہ سمجھ رہا تھا کہ میری طرف سے حملہ ہوتی راجن اپنے آدمیوں کو کاری سمجھ چھوڑ کر بھاگ نکلا ہوگا اسے یہ جان کر مصررت امیز حیرت ہوئی کہ اس کی فرام کی ہوئی اطلاع کی بنیاد پر میں نے تیزی سے کاروائی کر کے راجن کے تین اہم ساتھیوں کو جہانم واصل کر دیا تھا میں نے یہ بات اسے پہلے ہی بتا دی تھی اسلام آباد میں اس کے بڑے بھی راجن کے فتنے سے خمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل کرنے کی خواہش مند تھے لیکن اپنی حدود کار میں بین القوامی ذمہ داریوں کے پیش نظر کوئی عملی کاروائی کرنے سے ہمیشہ گریزاں رہے تھے میں نے تاری کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا اور مجھے اس سے راجن کی واپسی کا احوال بھی معلوم ہو گیا وہ راجن کو لانے والی ٹیکسی کی واپسی تک موتی محل کے باہر مندلاتا رہا وہ حصلہ مند دوروں بے خوف آدمی تھا چند منٹ بار ٹیکسی راجن کے بوجھ سے حضاد ہو کر باہر نکلی تو تاریخ نے اشارہ کر کے اسے رکنے کی خوشش کی وہ ٹیکسی ڈرائیور سے راجن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا مطمئنی تھا لیکن ڈرائیور اسے دیکھتا ہوا سیدھا نکل گیا چاہید اسے موتی محل میں توقع سے زیادہ رقم سے نوازا گیا تھا اس لیے وفوری طور پر کوئی نیا مصافر اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا اصد کی طرح تاریخ بھی ذہین اور مہنتی اہلکار تھا اپنے افسروں کی طرف سے ملی ہوئی ہدایات میں شامل پہلوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا اس کی ان یقین دہانیوں پر گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا کو اسی طرح اپنا دامن بچا کر میرے ساتھ تعاون کرتا رہے گا تاکہ میں اپنے اہداف حاصل کر سکتا ٹیلی ویزن کے مقامی چینلوں پر انگریزی میں قبریں آنے کا وقت گزر چکا تھا دن میں وقفوں سے شروع ہونے والا وہ سلسلہ آدھی رات کو ختم ہو جاتا تھا لیکن غزالہ ٹیلی ویزن سے چپ کرے دو بجے اس نے مقامی زوبان کے ایک پروگرام میں جلی ہوئی گاڑی اور لاشوں کی تصاویر دیکھ کر مجھے متوجہ کیا تو میں نے راجن کی تباہ حال گاڑی کا ڈھانچہ پہچان لیا گاڑی میں پڑی ہوئی دو لاشیں بھیانک شونوں کے زد میں آ کر کوئیلہ بن چکی تھی تیسری لاش صحیح سالم تھی تائی زوبان میں رواد تب سیاہ ہم دونوں کیلئے ناقابل فہم تھا لیکن اسکرین پر دکھائی جانے پھالی تازہ تصاویر اور ان کے ویران پسے منظر کی بنا پر یہ بات ہر قسم کے شک و شوبے سے بالہ تر تھی کہ پیٹرول کی آگ کے اوپر کی طرف بھڑکتے ہوئے تیز شولوں اور دھوئے کے بادل نے پہلے امدادی اتاروں کو اور پھر خبر رسانوں کو اس واقعے کی طرف متوجہ کر ریا تھا خبر پھیل گئی تھی مگر ہمیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ اس واقعے کے بارے میں شہر میں کیا آراب پائے جا رہی تھی اور موتی محلوالوں نے کیا مواقف اختیار کیا تھا میں نے سوچا کہ چاوفانز اس بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کروں مگر میں نے وہ ارادہ اسی لمتر کر دیا وہ ایش اشرت کا دل دادا تھا آسان اور ناجائز کمائی نے اسے کاحل بھی بنا دیا تھا وہ اپنے حساب کے مطابق ان دنوں میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کر رہا تھا مجھ سے جان چھوٹتے ہی وہ اپنی رنگ ڈلیوں میں ٹوپ چاہتا تھا اسے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس نے شرافت سے اپنے کھر لوٹ کرے ٹیلی ویزن وغیرہ پر نظر رکھنے کی کوشش کی ہوگی غزالہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مسائل میرے سر پر سوار ہو چکے تھے اس نے لباس تبدیل کر کے سونے کی تیاری کی اور بستر پر دراز ہو کر مجھے دوسری باتوں میں الچانے کی کوششیں شروع کرتی اگلی صبح غزالہ کو مجھے جنجوڑ کر جگانا پڑا کیری نیند سے بیدار ہونے پر میرے سمجھ میں کچھ نہیں آسکا کہ اس پر کیا افتاد آن پڑی تھی اس کی زبان سفیرہ کا نام سنتے ہی میرا نیند کا خمار یک لکت کافور ہو گیا اور اس کی بات بھی میرے سمجھ میں آگئی وہ اپنے ہاتھ میں میرا کراچی والا موبائل فن لیے میرے سر پر سوار تھی میں نے فون اپنے ہاتھ میں لے کر ہیلو کہا تھا کہ دوسری طرف سفیرہ کی چیک تھی ہوئی آواز سنائی تھی دس بج رہے ہیں یہ سونے کا کون سا وقت ہے بے اختیار میرے نظریں والکلاک کی طرف اٹھ گئی اس کی سنیا واقعی دس بجا رہی تھی میں نے ہیرے سے کہا ٹورینٹو میں بیٹھ کر تمہیں یہاں کے وقت کا ملکل صحیح اندازہ ہے تمہارے آواز ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوئے میں بینکاک پہنچ چکی ہوں ویرہ کی آواز میں ہلکا سا تنز عود کر آیا ہماری آخری گفتگو کموں پیش اٹھارہ گھنٹے پہلے ہوئی تھی اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں یہاں آنے کے لیے تیار ہوں ٹکٹ اور سیٹ کا مسئلہ حل ہوتے ہی ہم چل دئیے اب میں یہاں سیام انٹر کانٹینینٹل ہوتل کے کمرہ نمبر 611 میں ہوں اس کی بینکاک میں موجود کی قبر سن کر مجھے ذہنی چھٹکا سا لکھا مجھے اجتوقع نہیں تھی کہ سلطان شاہ ٹورنٹوں سے بینکاک تک سفر کے لیے اتنی جلد نشستیں حاصل کرنے میں ایک کامیاب ہو جائے گا اور وہ مغرب کی طرف سے ایک طویل مسافت تھے کر کے اتنی تیزی سے بینکاک پہنچائیں گے میں نے اسے فون کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ سفر کا پروگرام تیہ ہوتی ہی اس نے اول خان کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں بینکاک پہنچنے پر اس کے فون کے رومنگ کھل گئی تھی یہاں گئی ہو تو اب الگ پلگ رہو میں بری طرح علچہ ہوا ہوں جب بھی وقت ملا میں خود تم سے ملنے کیلئے آ جاؤں گا تو ملجے ہوئے ہو دن کے دس بجے تک بے خبری کی نیند سو رہتے ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلی رات تم کسی خون ریز مہا ذرائی میں مصروف رہے ہو اس نے مانی کے دل اچھا میں کہا تمہیں کسی خون ریز مہا ذرائی کا خیال کیسے آگیا میں نے چونکر پوچھا نئے شہر یا ملک میں پہنچ کر میں وہاں کے حالات کا اندازہ لگانے کے سب سے پہلے مقامی اخبارات دیکھتی ہوں آگے اخبار بینکاک کی ویران سہلی پٹی کے قریب تین آدمیوں کی پوری سرار ہلاکت کی خبروں اور تصویروں سے بھرے ہوئے اس نے بتایا وہ بینکاک آ ہی گئی تھی تو اس سے کچھ شبانہ بے سود تھا بعد میں اسے حقائق کا علم ہوتا تو ہمارے درمیان پائی جانے والی مفاہمت کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا میں نے گہرا سانس لے کر کہا تمہارا اندازہ درست ہے رات میں پہیم حصروف تھا اس بارے میں فون پر کوئی بات نہیں ہوگی تم نے ملنے کے لیے وقت نہ نکالا تو میں بار بار فون کر کے تمہیں آجز کر دوں گی اسے تھمکی دینے والے مگر شکفتہ انداز میں کہا مجھے مجبور نہ کرو میں وعدہ کر رہوں کہ جلد ملوں گا اکبر کہا ہے میں نے اسے یقین دہانی کراتے ہو اچانک موضوع بدل دیا میں نے اسے میں بتایا تھا کہ وہ نیو یارک میں مجھے اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا اس دوران میں اسے خیال آ گیا کہ مرد کو کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں رہنا چاہیے ان دونوں کے درمیان شیطان بہت آسانی سے غالب آ جاتا ہے اسی دن سے وہ الگ کمرے میں رہتا ہے کہو تو اسے برابر والے کمرے سے بھولا دوں بھولانے کی ضرورت نہیں وہ ہوشمند آدمی کہ اسے معلوم ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے شیطان کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں رہتی اس کے کام تم کچھ اسلوبی سے پورے کر لیتی ہو میں نے اس کی تبلیغ سے متاثر ہونی کیا داکاری شروع کی ہوئی ہے دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے اس نے ہلکا سا کہہ کلک آ کر کہا مجھے افسوس ہوا کہ وہ اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکی تھی ویرہ کو احساس تھا کہ اس نے مجھے گہری نیند سے جگایا تھا اس نے اپنی عادت کے برک سے گفتگو کو طول تینی کی کوشش نہیں کی مجھے غزالہ کی خیریت معلوم کر کے فون بند کر دیا ویرہ کی بینکاک میں موجودگی کی خبر سن کر میرا سارا خمار کافور ہو چکا تھا اس کی زبان سے بینکاک کے مقامی اخبارات کا ذکر سن کر میرا تجسس بیتار ہو گیا ان سے فارغ ہوتے ہی میں نے تبائی کی طرف شلانگ لگائی اور اخبار کھول کر بیٹھ گیا دنیا کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح بینکاک میں بھی جرائم کی روزانہ شرح بہت بلند تھے لیکن ان جرائم میں قتل و خون ریزی کے واقعات کم ہوتے ہیں سائلی علاقے سے دو جلی ہوئی لاشوں کے ساتھ ملنے والی تیسری لاش کی کہانی اخبار کی شہ سرخی میں موجود تھی راجن کی چلی ہوئی گاڑی کی شناکت میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی جائے واردات پر دور دور تھا کار کے تپتے ہوئے دھانچے کو پانی کی تیز دھاروں سے ٹھنڈا کیا اور وہاں پہنچنے والی پولیس پارٹی نے وہیں سے کار کا ریجسٹریشن نمبر وغیرہ اپنے ہیڈ آفس کو دے کر لاسل کی رابطے پر یہ معلوم کر لیا کہ جلنے والی گاڑی راجن کمال کیا تھی وہ سراحہ تھانے کے بعد پولیس والوں کا کام آسان ہو گیا موتی محل سے فون پر رابطہ کیا گیا تو راجن دستیاب نہیں تھا زخمی حالت میں وہ سامنے آنے کی ہماکت کرتا تو شاید اس کے ذرخرید افسر اسے پولیس کی باز پرس سے بچا لیتے لیکن میڈیا کے برہم نمائندوں کے لیے راجن کا زخم ایک بڑا سوال یا نشان بن جاتا راجن اس معاملے کی نزاکت کو سمیت تو کاموشی اور رپوشی اختیار کر لی راجن نے سب سے بڑی ہوشیاری یہ کی کہ میرے ہاتھ تو زخمی ہونے کے بعد موتی محل میں واپس پہنچتے ہی اس نے اپنے کاریندوں کے ذریعے مقامی تھانے میں یہ رپورٹ دج کرا دی کہ اس کے تین آدمی اس کی گاڑی لے کر سرشام خریداری کے لیے نکلے تھے اور اس وقت تک وہ واپس لوٹے نہ ان کو کچھ سراغ مل رہا تھا پولیس کی طرف سے جلی ہوئی کار اور تین لاشوں کی دریافت کے خبر ملنے پر راجن کے دو آدمی تیزی سے جائے واردات پر پہنچے اور انہوں نے سب کچھ پہچان کر وہاں موجود عملے کو بتایا کہ وہی گاڑی تھی جس سے لے کر تین افراد شام سے غائب تھے دو لاشوں کی شراغت نہیں ہو سکی مگر انہوں نے تیسے کو اپنے ساتھی کی حیثی سے پہچان لیا ایک لاش کی شراغت کے بعد غالب امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ کوئلہ بنی ہوئی لاشیں اس کے ساتھیوں کیوں کی راجن نے اپنی چالاکی سے اپنے آدمیوں کو ہر قسم کی جوابتیں ہی سے بچا لیا گاڑی سمیت تین آدمیوں کی گمچھدگی کی رپورٹ ان کی تلاش میں ناکامی کے بعد کافی تاخیر سے درش کرائے گئی تھی مگر بہرحال ریکارڈ پر موجود تھی اس واقعی کی تفتیش اور صفاق مجرموں کے نشاندہی کی ساری ذمہ داری پولیس والوں کے سر پر آکے ان کا اقتدائی اندازہ تھا کہ وہ واردات کسی پرانی دشمنی کا نتیجہ تھی اور ان تینوں کو اس ویرانے میں گھیر کر مارا گیا تھا اس نظریہ کی روشنی میں ایک کار کے نظریات شونے کو اتفاقی حادثہ تسلیم نہیں کیا گیا ایک سینئر پولیس افسر کا خیال تھا کہ دونوں لاشوں کو کار میں ڈال کر تانستہ آگ لگائے گئی تھی تاکہ نامواد کو عبرتناک بنا جا سکے اس حرکت کے ذریعے نامعلوم دشمنوں نے موٹی محل والوں کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کی تھی میرے اندازے کے این مطابق راجن اس واقعے سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لی تھی جیسے وہ سرے سے وہاں موجود نہ رہا ہو اس طرح خبروں میں کہیں بھی میرے بارے میں کوئی اشارہ نہیں تھا راجن نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے ان دونوں نکات پر مکارانہ رویہ اپنایا تھا یعنی کی حیثیت سے میرا ذکر نہ ہونے سے مجھے یہ فائدہ نظر آ رہا تھا کہ اس بارے میں ڈان کے ذہن میں کوئی خلط چنم نہیں لے سکے گی وہ مطمئن رہے گا کہ آخر کار سارا کریڈٹ اسی کو ملے گا اور وہ بینکاک کی زرزمین دنیا میں اپنا کویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا میں پوری تندہی کے ساتھ بینکاک میں درپیش حالات کا مقابلہ کر رہا تھا لیکن جلال سے ہونے والی آخری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں اپنے مستقبل کے حوالے سے جو بھیانک سوالات پیدا ہوئے تھے وہ مجھے مسلسل پریشان کر رہے تھے منشاعت فروشوں اور ملک دشمنوں کی خلاف اپنی جانگسل مہمچوئی کے دوران میں یہ سوال بارہا میرے سامنے آتا رہا کہ حکومتوں اور ان کے قائم کی ہوئے اداروں کے خلاف سفہ رہا ہو کر ایک فرد کب تک خود کو بچائے رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے مگر میں نے اس سوال کو کبھی کوئی اہمیت نہیں تھی میرے نظروں میں ملک اور قوم کا مفاد ایسے ہر سوال سے معاورہ تھا ماضی میں میری اس بے پروائی کا سبب شائع یہ تھا کہ میں راہ سی آئی اے اور ایف بی آئی کے خلاف لڑ رہا تھا جہاں مجھے ایسٹی ایف اور دوسرے ملکی اداروں کی بھرپور پشت پناہی حاصل تھی آڑے وقت میں وطن کے وہ بے خوف سپاہی خاموشی سے میری بھرپور مدد کرتے رہتے تھے مگر جلال کے پور امید ہونے کے باوجود مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ تمام معاملات میرے ہم دردوں کے گریفت سے نکلتے جا رہے تھے میرے دوستوں کے گریفت کمزور ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے یا وہ میری سرگرمیوں سے بددل ہوتے جا رہے تھے اس کا اصل سبب یہ تھا کہ عالمی حالات اور واقعات کے نتیجے میں امریکہ کو بتدریج اس قدر اثر و نفوز حاصل ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ہر جائز اور ناجائز بات منوانے کے لیے افراد تو کیا حکومتوں تک کو اپنے سامنے کتنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی پوزیشن میں آ گیا تھا سی آئی اے اور ایف بی آئے امریکہ کے قومی ادارے تھے وہ پاکستان کے دشمنوں کے سرخیل بنے ہوئے تھے اور ہر آن ان کے مدد کے لیے تیار رہتے تھے انہیں یہ گوارہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھیوں کی سازشوں کا کوئی انفرادی یا اجتماعی مقابلہ کیا جائے انہوں نے زبردست مارے اور رونے نہ دے والی پوزیشن اختیار کر لی تھی اب ندھانلیوں اور جرائم کی بیخ کھنی کو سنگین جرم قرار دینے پر تلگئے تھے خالات کی زبردست دباؤ کا نتیجہ تھا کہ میرے دوست ہم چاروں کو پاکستان سے نکل جانے کا مجبورہ دینے پر مجبور ہو گئے پاکستان چھوڑتے ہوئے میرا خیال تھا کہ وہ عارضی مشکلات تھی جنہیں وقت گزرنے کے ساتھ دور خوچانا چاہیے تھا مگر میرے تازہ رابطے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ خالات میں بہتری آنے کی بجائے سنگینی پیدا ہو رہی تھی امریکی میرے گناہوں کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھے ویرہ ان کے نظروں میں اس لیے مہتوب تھی کہ اس نے وقت کے دہارے کے ساتھ چلنے کی بجائے ڈٹ کر میرا ساتھ دیا تھا ہماری خاموشی یا پاکستان سے غیر حاضری کا بھرپور فائدہ اٹھا کر وہ ہمارے گرد اپنا گھیرہ تنگ اور مضبوط کر رہے تھے امید کی کرنے روز بار روز مہوم اور پھر مادوم ہوتی نظر آ رہی تھی اس شکنجے میں بند جانے کے بعد میرا مستقبل کیا ہوتا اس کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا تھا ویرہ کو حالات کی اس بگاڑ کا پورا ادراک نہیں تھا وہ اپنے دھن میں سلطان شاہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی قزلہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھی میں اس بارے میں دل کھول کر اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا حالات کے تناظر میں ابرنے والی ٹراؤنی صورت احوال سے خوفزدہ ہو کر وہ اپنے وہی پورانا مشفرہ دھوراتی جو پہلے بھی کئی بار دے چکی تھی اور میں نے ہر بار اسے مزاک میں اڑا دیا تھا آپ اخبار پڑھ رہے ہیں یا سوچوں کی دنیا میں کوئی ہوئے ہیں قزلہ کی آواز سن کر میں چونک گیا اس کا سوال بجا تھا میں کافی دیر سے اخبار کا پہلا صفحہ اپنے سامنے کھولے بیٹھا تھا مگر میرا ذہین اور میری نگاہیں اپنے مستقبل کے ویرانوں میں بھٹک رہی تھی میں خفت امیز انداز میں ہنس تیار بولا میرے خیالات کی روح موٹی محل کی طرف بھٹک گئی تھی اس وقت وہاں صفحہ ماتم بچی ہوئی ہوگی انہیں سوک کے بجائے جشن منانا چاہیے ایک راجن آپ کی چلائی و گولی سے بچ کر زندہ واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گیا غزالہ ہنس کر بولی وائی ٹھاک کی تواہی کے بعد یہ دوسرا بڑا دھچکہ ہے تین آدمیوں کا زیان معمولی نہیں ہوتا اخواروں میں کچھ بھی آتا رہے موٹی محل میں کام کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ راجن ان تینوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ مارے گئے راجن زخمی ہو کر لوٹا اس واقعے میں راجن کے دوسرے ساتھیوں کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا وہ اس سے زیادہ موت کی دہشت غوف ناک ہوتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کتنے آدمی راجن کا ساتھ چھوڑتے ہیں وہ دن دھیرے دھیرے گزرتا رہا میں نے ویرہ کو ٹھالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ میں بہت الچا ہوا اور مصروف تھا اس لئے فوری طور پر اس سے نہیں مل سکوں گا میں نے جس طرح میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ میرے سامنے کچھ فوری مصروفیت نہیں تھی وقت گزارنے کے لیے ویرہ اور سلطان شاہ سے ملاقات کی جا سکتی تھی قسالہ کو میرے ارادے کا علم ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ ان دونوں سے ملنے کے لیے بیچین ہو گئی اس ویرہ سے زیادہ سلطان شاہ کی فکر تھی وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ چند دنوں کی بھرپور رفاقت میں ان دونوں کے درمیان کوئی ذہنی ہم اہانگی پیدا ہوئی ہے یا ویرہ برحمانہ انداز میں سلطان شاہ کے جذبات سے کھیل کر اسے مذہبی مبحث میں الچا رہی کہ میری خواہش تھی کہ غزارہ اس ملاقات میں شریک نہ ہو قمچاروں کا یک جا ہونا حفاظتی نکنہ نظر سے مناسب نہیں تھا خمرد میں یہ بحث چاری تھی کہ میرے مقامی موبائل فون پر ڈان کی کالا کی تم نے چھوٹا راجن کی جڑے ہلاتی ہیں ڈان نے میری آواز سنتے بلا کسی تمہید کے اپنی بات شروع کر دی مقامیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے مہتیمال میں گنے چنے آدمی رہ گئے ہیں جن میں اکثریہ چھوٹا راجن کے بھارتی محافظوں کی ہے یہ سب تمہاری دعاوں کا کرشمہ ہے میں نے ڈان کی ذہنیت کے پیش نظر و کریڈٹ اسی کے سر ڈالتے ہوئے جواب دیا تم نے میرے سر پر اپنے دستش افقت نہ رکھا ہوتا تو میں کسی ہوم ورک کے بغیر اس سے ٹکرا کر فنا ہو چکا ہوتا اب معاملہ کچھ کر بڑھ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ڈان نے اپنی تعریف سننے کے بعد قدر پرتشویش لہجمے کا آئی شام کی دو الگ الگ پروازوں سے منبی کی زیر زمین دنیا کے دو بڑے نام یہاں پہنچے ہیں ان میں سے ایک دہلی کا نقشب ہے دوسرا ابو سالم ہے جو دبئی سے یہاں آیا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا وہ دونوں نام میرے لئے نئے نہیں تھے دہلی میں را کے ریکارڈ سے گرین کوبرہ نامی اہم ترین فائل اڑانے کے میشن کے دوران میں میں نقشب سے صرف فون پر بات کر کے اس کے اثر اور سوخ کا اندازہ لگا چکا تھا دہلی میں اس کی دھاک اس ڈان کی وجہ سے تھی جس کی وہ نمائن کی کرتا تھا اور شاید وہ اپنے اسی ڈان کے امام پر دہلی سے بینکاک پہنچا تھا ابو سالم خود ایک اہم آدمی تھا جس نے بھارت کے سارے خفیائیداروں کو ٹگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا وہ خود دبئی میں رہتا تھا لیکن منبئی میں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا اگر وہ دونوں نامی گرامی بندماش فواہ کی بینکاک پہنچ گئے تھے تو دال میں ضرور کچھ کالا تھا وہ کاناں ٹہرے ہیں؟ میں نکفوری خیال کے طرح ڈان سے سوال کیا وہ دونوں الگ الگ ہوتلوں میں مقیم ہیں نقشب سیام انٹر کانٹینینٹل ہوتل میں ہے ابو سالم کانٹینینٹل میں ٹھہرا ہوا ہے ڈان نے بتایا سیام انٹر کانٹینینٹل کا نام سنتے ہی میرے فشتے کوچ کر کے ویراور سلطان شاہ اسی ہوتل میں مقیم تھے اور میں غزارہ کے ساتھ ان دونوں سے ملنے کے لیے وہاں جانے کا پروگرام بنا رہا تھا تم ان دونوں کی عامل سے کیا خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ میں رب نے لہجہ پر قابو رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں ڈان سے اگلا سوال کیا کیا تمہیں یہ بات عجیب محسوس نہیں ہو رہی کہ کل رات تم نے چھوٹا راجن کو زخمی کیا اور آج نامور بھارتی بنماز یہاں پہنچنا چروہ گئے؟ ڈان نے الٹا مجھ ہی اس سے سوال کر ڈالا اگر وہ ائرپورٹ سے موت محل گئے ہوتی تو میں ضرور فکر مند ہو جاتا اب ان کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں البتہ ان کی سرگرمیوں کی نگرانی ضروری ہے میں نے پوری ایمانداری سے اپنے رائے ڈان کے گوشت خزار کر دی نگرانی ہو رہی ہے دونوں ہوتلوں کے ٹیلی فون آپریٹر خارے لیے گئے ہیں لیکن ان سے مدد ملنے کی امید کم ہے یہ لوگ اہم گفتگو کے لیے ہوتل کی فون لائن ہرگز استعمال نہیں کریں گے موبائل فون کی نابکار ایجاد نے ایسے لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں میں نے ڈان کے الفاظ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اس وقت ہم دونوں کی ترمیان اسی نابکار ایجاد کے ذریعے گفتگو ہو رہی تھی میں بھی انہیں دیکھتا ہوں میں نے ویرہ سے اپنے ملاقات کے امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا اگر یہ دونوں راجن کی دعوت پر یہاں آئے ہیں تو یہ باز سیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکے گی صبح ہونے سے پہلے بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی